اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارکہ نسا کی آیت نمبر 176 اور اس کے بعد پھر سورہ مائدہ کی پہلی دو آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدْ فَإِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَغُمَ السُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْ وَإِنْ كَانُوا اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنفَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ سورہ نساء کی جو آخری آیت ہے اس میں ایک حکم شریعت ہے جسے پروردگار عالم بیان کر رہا ہے اور اس شان کے ساتھ کہ یہ آپ سے حکم شریعت دریافت کرتے ہیں اللہ تمہیں کلالا کے بارے میں حکم شریعت بیان کرتا ہے بتاتا ہے تو اب یہاں پر جو موضوع ہے سوال کا وہ کلالا ہے اور اس کی پھر چار شقے ہیں جسے یہاں پر الوبریٹ کیا گیا ہے سمجھایا گیا ہے کلالا کا مطلب ہے بھائی بہن اور ان کے جو میراز کے حوالے سے جو مسائلیں ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ سورہ نسا کے آغاز ہی کی آیات میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ میراز کی تقسیم میں تین گروہوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور اگر پہلا گروہ ہو تو دوسرے گروہ کی باری نہیں آتی دوسرا گروہ ہو تو تیسرے گروہ کی باری نہیں آتی تو یہاں پر یہ جو کلالا کی بحث ہے وہ دوسرے گروہ سے تعلق رکھتی ہے تو اس کے اندر ایک شق تو یہی ہے کہ اولاد میں سے کوئی نہ ہو اور دوسری شق جو ہے وہ احادیث کے ذریعے سے سمجھائے گے کہ ماں باپ میں سے بھی کوئی نہ ہو اور اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی اگر ایک بہن ہے تو اس کا مسئلہ کیا بنے گا اور وہ اگر بہن انتقال کر جائے تو پھر یہ اس کا ورثہ کس طرح سے لے گا تو دو تو سیچویشنز یہی ہیں کہ اگر یہ شخص ہے اور اس کی اولاد نہیں ہیں اور اس کی ایک بہن ہے تو اس کو آدھا ترکہ ملے گا یعنی جو مرنے والے نے چھوڑا ہے اس کا نس اس کو مل جائے گا اور اگر بہن کا انتقال ہو گیا تو وہ اس کا ورث بنے گا پورے کا اور کنڈیشن اس میں بھی وہی ہے کہ اس کے ہاں بھی کوئی اولاد نہ ہو اور اگر دو بہنیں ہیں تو پھر ان دونوں کو تو تھرڈ ملے گا یعنی دو تہائی ملے گا اس بھائی کے ورثے میں سے اور اگر اس طرح سے معاملہ ہے کہ بہن بھائی دونوں ہیں اور مرد بھی ہیں عورتے بھی ہیں تو پھر اس کے بعد فَلِسْزَكَرِ مِسْلُوْ حَزِّلُ ان سے یہ کہ لڑکوں کا حصہ دگنا ہوگا لڑکیوں کے مقابلے میں یعنی بہنوں کا حصہ آدھا ہوگا اور بھائیوں کا حصہ ڈبل ہوگا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْتَذِلُّ اب یہ چار کیسز بیان کرنے کے بعد پروردگارِ عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے صاف صاف بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے سوال یہ ذہن میں آتا ہے جو بالکل ویلڈ سوال ہے کہ کلالہ ہی کے عنوان سے اس سورے کے آغاز کی آیات میں جہاں پروردگار عالم نے میراز کو ڈسکس کیا تھا وہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا تھا جو اس سے مختلف تھا اور یہاں پر یہ جو سیچویشنز بیان کی گئی ہیں وہ مختلف ہیں تو ان دونوں کو ریکنسائل کیسے کیا جائے گا لفظ وہاں پر بھی کلالہ ہے اور لفظ یہاں پر بھی کلالہ ہے اسی کو علماء کرام نے احادیث کی روشتی میں سمجھایا ہے کہ وہاں پر جو مسئلہ بیان ہوا وہ کلالت الام کا تھا یعنی امیان میت کے وہ بھائے بہن جن کی ماں ایک ہے اور باپ مختلف ہے ان کا یہ حکم جو آغاز میں بیان ہوا تھا کہ اگر ایک ہو تو چھٹا حصہ اور ایک سے زیادہ ہو تو تیسرا حصہ اور اب یہاں جو حکم بیان ہو رہا ہے وہ کلالت الابوین اور کلالت الاب کا ہے یعنی سگے بھائے بہن جو ایک ماں باپ کے ہیں یا ایسے ہیں جن کا کم سے کم باپ ایک ہی ہے مگر ماں مختلف ہیں کہ اگر سگے بھائے بہن کی موجودگی میں تو ان کو میراس ملتی ہی نہیں لیکن اگر سگے نہ ہو تو یہ ان کے قائم مقام ہو جاتے ہیں یعنی ان کی جگہ پر ان کو حق ملتا ہے تو جو ان کا حق ہوگا وہ ان کو مل جائے گا اور اب ان کا یہ حکم یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک بہن ہو تو آدھا ایک سے زیادہ بہنیں ہو تو سلسین اور اگر ایک یا کئی بھائی ہوں تو کل مطروقہ اور اگر بھائی بہن مخلوق ہوں تو بھائی کو دوہرہ اور بہن کو سنگل یہ ان بھائی بہنوں کا حکم ہے علاوان صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا ایک بہت اچھا تفسر آئے فرماتے ہیں کہ یہ تفصیل فقہ اسلامی میں متفق اللہ ہے مگر سوال یہ ہے کہ یہ تفصیل کہاں سے معلوم ہوئی قرآن مجید میں تو دونوں جگہ کلالہ کی لفظ ہے اس سے صاحب ظاہر ہے کہ ماخذ احکام یعنی احکام کو ڈرائیف کرنے کی جو سورسز ہیں اس کے لئے قرآن اکیلا نہیں اتارا گیا بلکہ قرآن کے ساتھ تفصیلات کے بیان کرنے کے لئے ایک دوسرے ترجمان کو مقرد کیا گیا تھا پھر اگر آپ اس ترجمان کو چھوڑ کر تنہا قرآن کو کافی سمجھ لیں گے تو صحیح تعلیمات اسلام کہاں حاصل ہو سکتے ہیں یہ بہت امدہ تفسرہ ہے اور اس کیس کے اندر پوری طریقے سے والیڈ بھی ہے یہی سے ہمیں آخری جو جملہ ہے اس کی بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ پروردگار نے جو کہا کہ خدا تمہارے لئے صاف صاف بیان کر دیتا ہے کہ تم گمرا نہ ہو جاؤ جبکہ اللہ کو ہر چیز کا علم بھی ہے تو صاف صاف بیان کیا کیا گیا یہی بہن کیا گیا کہ احکام کو سمجھنے کے لئے فقط قرآن مجید پر انحصار درست نہیں ہوگا ورنہ یہاں پر بھی لفظ کلالہ ہے پیچھے بھی کلالہ کلالہ آ چکا ہے تم دیکھ لو کہ تم کس طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرو گے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ماز اللہ ماز اللہ ایک پوسٹمنٹ کی طرح سے نہیں بھیجے کہتے کہ پیغام دیا اور اس کے علاوہ ان کی کوئی ذمہ داری نہ ہو اس کو ایلوبریٹ کرنا اور خدا ہی کی طرف سے ایلوبریٹ کرنا یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ تھا اور اسی لئے پیغمبر اکرم نے اپنے بات بھی قرآن کے ساتھ اہلِ بیت کو چھوڑا کہ ان دونوں سے اگر متمسک رہو گے تو ہرگز ہرگز گمرانہ ہوں گے جس کو حدیث سکلین کہا جاتا ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی وہ موجود ہے ایک اور بات جو یہاں پر غور طلب ہے وہ یہ کہ اگر آپ رب کے اعتبار سے دیکھیں تو جو پشلی آیتیں تھیں ان کے ساتھ اس آیت کا کوئی رب نظر نہیں آتا اس لئے کہ پیچھے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ عیسائیوں کی رد میں تھی عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہونے کے حوالے سے جو ان کے تصورات تھے ان کو انویلڈ کیا جا رہا تھا اور اس کی مضمت کی جا رہی تھی اب یہاں پر ایک دم میراز کا مسئلہ بیان کر دیا گیا یہ بھی ہم کو سمجھ میں آیا کہ کوئی لازم نہیں ہے کہ اگر دو آیتیں اوپر تلیا ہمیں نظر آ رہی ہیں تو ان میں ہر صورت میں کسی نہ کسی قسم کا کوئی رب ہم ہینسٹان کے نکانے اب جو صورہ ہے یعنی سورہ نیسا تو مکمل ہو گیا ایک سو چیتر آیت ہے الحمدللہ اب اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمت الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصیب وانتم حرم یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القنائد ولا الهدی ولا القنائد ولا آمین البيت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْعِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مایدہ کا مطلب ہے دسترخان چونکہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے جس میں منہیں آسمان سے دسترخان یعنی مایدہ کی نزول کی دعا مانگی تھی لہٰذا اس مناسبت سے اس سورے کا نام پڑھ گیا سورہ مایدہ اس سورے کی ایک سو بیس آیتیں ہیں اور یہ مدنی سورہ ہے یعنی حجرت کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا سورہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلی آیت ہے ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایوہ اللزین آمنو اوفو بالعخود ایمان لانے والوں معاہدوں کو پورا کرو یعنی اپنے جو وعدے ہیں ان کو پورا کرو جو اقد ہے اقد کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے گرہ لیکن چونکہ معاہدہ دو آدمیوں کو ایک بات کا پابند بنا دیتا ہے اس لئے اسے اقد کہتے ہیں نکاح وغیرہ کو بھی اقد اسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ دو افراد کے درمیان ایک خاص قسم کا معاہدہ ہوتا ہے اب یہ جو اقود کی لفظ ہے وہ سارے اگریمنٹس اور کانٹریکٹس ہیں ان پر حاوی ہے جو لیجٹی میٹ ہوں وہ اگریمنٹ وہ کانٹریکٹ وہ اقد بھی جو بندوں کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ معبود ہیں ہم عبد ہیں لہذا اس کے احکام پر ہم عمل کریں گے اور ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ بھی ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ بھی جس کی وجہ سے اس آیت قرآن سے فق کے بہت سے احکامات کو نکالا گیا ہے اور وہ اپنی جگہ پر ڈسکس ہوئے ہیں فق کے کتابوں کے اندر اور اصول فق کے کتابوں کے اندر اور اسی سے ایک نتیجہ یہ بھی نکالا گیا ہے کہ فطری طور پر معاہدہ کا بنیادی تقاضہ یہ ہے کہ اس کی پابندی ضروری ہے اور انسان کو اس کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جملہ بھی اپنے جگہ پر مستقل ہے یہاں تک مگر یہاں پر آیت کو مکمل نہیں کیا گیا اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے اس کو بھی ملا کر پھر ایک آیت شمار کیا گیا یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیوجن نہ ہو ارشاد ہوتا ہے کہ اوہلت لکم بہیمت الانعام کہ تمہارے لئے چوپائے کی قسم کی جو مویشی ہوتے ہیں وہ تمہارے لئے عموماً حلال کر دیے گئے ہیں اب ظاہر ہے کہ عموماً طور پر اس کے ذریعے سے گوشت خوری یا گوشت سے استفادے کے حوالے سے جو اسلام کا موقع ہے اس کو بیان کر دیا گیا کہ یہ تمہارے لئے حلال ہے مگر وہ جو تمہارے لئے بیان کر دیے جائیں گے وہ ایکسپشنز ہوں گے اور ان کے ذریعے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں غیر محلس سعیدے وانتم حرم مگر تم حلال نہ سمجھ لینا شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو اب ایک انسان عمرے پر گیا ہے حج پر گیا ہے اور حالت احرام میں ہے تو اگرچہ وہ چوپائے عام حالات کے اندر اس کے لئے حلال ہوتا ہے اگر ان کو دوسری شرائط کے ساتھ زبا کر لیا جاتا لیکن حالت احرام کی وجہ سے ایک الگ حکم آ گیا کہ انسان احرام کی پابندیوں کی وجہ سے نہ شکار کر سکتا ہے اور اگر شکار کیا ہوا گوشت ہے تو اسے استفادہ بھی نہیں کر سکتا اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُوا مَا يُرِيدْ اللَّهَ تمہیں حکم دیتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے اگلی آیت جو دوسری آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے یَا اِيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا اَيْمَا اللَّنَوَلُوا لَا تُحِلُّوا شَعَعِرَ اللَّهُ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَعِرِ اللَّهُ کہ یقینا صفہ اور مروہ جو ہیں اللہ کے شاعر میں سے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جن کے ذریعے سے انسان کو خدا کی یاد کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اس لئے کہ اس کے پیچھے داستان جھوڑی ہوئی ہے اسی طرح سے ہم سورہ حج میں دیکھیں گے کہ اللہ نے جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اونٹ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی یاد دلائی گئی ہے تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم شاعر خدا کی حرمت کو برباد نہ کرو وَلَا شَعَعَرَ الْحَرَامِ اسی طرح سے جو محترم مہینے ان کی حرمت کو بھی برباد نہ کرو وَلَا الْحَدِيَةِ نہ قربانی کے جانور کی وَلَا الْقَلَائِدَةِ اور نہ ہی ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے ہیں اب یہ سارے کے سارے جو شاعر اللہ کے کچھ مصادیق ہیں ان کو سمجھا دیا گیا کہ وہ جو جانور زبا ہو جائے گا تو اسی کا گوش جائے وہ حدی قرار پائے گا اور وہ جس کے گلے میں پٹہ ڈال دیا گیا گویا آمادہ کر دیا گیا ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے جس کو قربان کیا جاننا ہے یہیں سے انسان کے ذہن کیوں بلندی عطا کی گئی کہ ذرا دیکھو کہ ایک تو عمومی ہم نے حکم بتا دیا کہ شاعر خدا کی حرمت کو پامان مت کرو مہینوں کا ذکر آ گیا جانوروں کا ذکر آ گیا تو کیا انسان اس سے خارج ہوں گے ایک تو کومن سینس کا معاملہ تھا اور ساتھ ہی ساتھ پھر پروردگار عالم نے ذکر بھی کر دیا کہ ولا آمین البیت الحرام اور اسی طرح سے وہ افراد کہ جو رخ کیے ہوئے ہیں بیت الحرام کی جانب خانہ کعبہ کی جانب یبتغونا فضلم مرربہم وردوانا جو اپنے رب کے فضل کی تلاش میں ہیں اور اللہ کی رضا کی تلاش میں ہیں اب یہاں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ جانور جو بغرض قربانی لے جائے جا رہے ہیں شایر الہیہ ہے تو وہ انسان کیوں کر قابل حرمت نہ ہوں گے جو رضا الہی کے راستے پر ہیں جو انہوں سے وضاحت کے ساتھ ان جانوروں کے تذکرے کے بعد ان انسانوں کا بھی ذکر کر دیا گیا اب اگر ان جانوروں کا احترام مطلب پروردگار ہے تو ان انسانوں کی تعظیم و تقریم جو اپنی پوری زندگی راہ خدا میں صرف کر دیں اور آخر میں اس کی راہ میں نصار ہو جائیں یہ ظاہر ہے کہ داخل شرف نہیں ہوگا بلکہ داخل تعظیم شاعر پروردگار ہوگا اسی سے امام حسین علیہ السلام کی وہ عظمت بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ سے نکلے تھے اور خانہ کعبہ کی طرف آئے تھے مگر فرزند رسول کو خانہ کعبہ کے پاس بھی جو کہ وہ جگہ ہے جو امن و امان کے جگہ ہے اور جس کی حرمت بتائے گئی ہے مگر ہم جانتے ہیں کہ دشمنوں نے اور یزیدی افواج نے حاجیوں کے بیس میں قتل کے منصوبے بنائے اور امام حسین علیہ السلام حرم کی حرمت کو بچانے کے لیے مکہ معظمہ اور حرم سے باہر تشریف دے گئے اور بلاخر کربلا میں ان کی شہادت ہوئی پروردگار علم فرماتا ہے کہ ان کی حرمت کو بھی ضائع نہ کیا جائے وَإِذَا حَلَلْ تُم فَسْتَادُو اور جب تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ تو اب تم شکار کر سکتے ہو اب یہ ظاہر ہے کہ اس پچھلے حکم کی کچھ وضاعت آ رہی ہے کہ جو احرام کی حالت میں تمہارے اوپر شکار کی بابندی تھی وہ بابندی ختم ہو جائے گی آگے مزید سمجھا جا رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ انصَدُّكُمْ اَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ انتَاتَدُو تک پہنچنے کے لئے تو بھی تمہیں اس بات کی اجارت نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر ظلم کرو ظلم کو خدا پسند نہیں کرتا یہ ہے اسلام کی پولیسی وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرَّ وَالْتَقْوَى نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْعِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اور جو گناہ کے کام ہیں ظلم کے کام ہیں ان میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو ان آیتوں کے اوپر بھی بہت ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے وَتَقُوا اللَّهِ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعِخَابِ یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے پروردگارِ عالم سے دعا ہے قرآنِ مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارثِ قرآن امامِ زمانہ کی ظہور میں تاجیر فرما وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ